ورکس کی تینوں گن روپ رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیو جی روپ یہ ساکھائیں وشے پروالا ساکھا وشے وکاروں کی ساکھائیں نیچے اور اوپر فیلی ہوئی ہیں اور منس لوک میں یعنی منس لوک کے اندر کرموں کے انصار بھی یہی ہمیں یہاں پر باندھے رکھتی ہیں اس کا مکھے کارن یہی ہیں اور یہ اوپر نیچے یعنی پرچھوی لوگ پر یہ گیان بولا جا رہا تھا اوپر سورگ لوگ میں نیچے پاتا لوگ میں تینوں لوگوں پر یہ پھیلی ہوئی ہیں اب تیسرے میں کیا کہا ہے گیتہ گیان داتا اپنی علپجتہ سو کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ اس انصار ورس کا سروپ جیسا کہا ہے یعنی میں نے جو جکر کیا ہے میں کمپلیٹلی اس انصار روپی ورکس کو یعنی سرشتی رچنا کو نہیں جانتا جیسا کہا ہے ویسا یہاں نہیں یعنی یہاں ویچار کالم ہے تیرے اور میرے گیتہ جی کے ڈسکسن میں تیرے میرے گیتہ جی کے ویچار ویمرس میں نہیں پایا جاتا میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ نے تو اس کا آدھی ہے اور نے اس کا انت ہے یعنی مجھے اس کا کتھی آدھی انت کا کوئی بیرگیان نہیں تتھا نے اس کی اچھی پرکار ستھی تھی ہے اس لیے اس سو ویروڈ مولم اس سو ویروڈ مولم یعنی مول جو ہے سنسار روپی ورکس کا وہ تو درد ہے ویروڈ معنی کتی درد ہے مطلب وہ تو آویناسی ہے اتی درد مول والے اس اتی درد مول والے سنسار روپی پیپل کے ورکس کو درد یہاں لکھا درد دردین اسنگ سسترین چھتوا اس کا آرد لکھتے ہیں یہ یہاں لکھا درد ویراغ روپی سستر دوارہ کٹ کر نہیں یہاں لکھنا تھا کہ اس سودرد یعنی اٹل ویدھان والے تتوہ جان روپی سستر دوارہ کٹ کر اس تتوہ جان روپی سچیدانند گھنبرم کی وانی کو بتانے والے سند سے مل کر اس سے تتوہ جان روپی سستر لے کر سستر دوارہ کٹ کر ارثات اجان روپی اور جیوی گتھی کو سننجھ کر اس کے پسچات چوتھے میں کمال کر لیا اس کے پسچات اس پرم پدروپ پرمیسور کو بھلی باتی کھوجنا چاہیے جس میں گئے ہوئے پرس یعنی صادق پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے اور جس پرمیسور سے جس پرماتمہ نے اس سارے برمندوں کی رچنا کی ہے جس پرماتمہ سے پراتن سنسار روپی ورکس کی پرورتی وشتار کو پرابت ہوئی ہے ارثات جس بھگوان نے سارے برمندوں کی پورے وشوے کی رچنا کی ہے اسی آدھی پرش ناران کے میں سرن ہوں اسی آدھی پرش ناران کے میں سرن ہوں میں بھی اسی کے آدھین ہوں گیتہ گیان داتا کہتا ہوں اس پرکار دھڑ نسچے کر کے اس پرمیسور کا منن اور ندی دھاسن کرنا چاہیے پرپدے مانے اس بھگوان کی پوزہ کرنی چاہیے سی جسی بات ہے اب پنی آتما ہوں اب گیتہ گیان داتا گیتہ گیان داتا جو سری کرسن میں پرویس کر کے بول رہا ہے وہ کال ہے برم ہے وہ سرپرش ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ارجن اپنے بھی سم بتا رہا ہے دوسرے جائے کے بارمین سلوک میں اور چوتھے جائے کے پانچمین سلوک میں دوسرے جائے کے بارمین سلوک میں وہ کہتا ہے یہ دیکھئے گا پہلے چوتھا جائے دکھاتے آپ یہ چوتھے جائے کا پانچمہ سلوک ہے یہ پانچمہ سلوک ہے اے پرنتم ارجن میرے اور تیرے بہت سے جنم ہو چکے ہیں ان سب کو تو نہیں جانتا کنتو میں جانتا ہوں یہاں دیکھئے سلوک نمبر نو ہے اجہائے نمبر چار کا سلوک نمبر نو اردن میرے جنم اور کرم دیو ہیں اسے سدھر کا جنم تو ہے جنم ہوتا ہے گیتا گیانداتا اجہائے نمبر دس کا سلوک نمبر دو یہ سپسٹ کرتا ہے گیتا گیانداتا کہتا ہے کہ میری اتپتی کو میرے جنم کو ارثات لیلہ سے پرگٹ ہونے کو نئے تا دیوتا لوگ جانتے ہیں اور نئے مہرشی جن ہی کیونکہ کیونکہ میں سب پرکار سے دیوتاں اور مہرشیوں کا آدھی کارن ہوں اب پنیاتمہ اسے سپسٹ ہو گیا پنیاتمہ یہ سپسٹ ہو گیا کہ گیتا گیانداتا کا زنم مرتو ہوتا ہے لیکن میں تو بھر ما جانتا نہ وشنو نہ شیف جی یہ دیوتا اور اسی نہیں جانتے کیونکہ یہ اسی سے زنم ہوا ان کا اب پتا جی کی اتپتی کو سنتان نہیں بتا سکتی ہاں پتا جی کی اتپتی پتا جی کا پتا جی بتا سکتا اس کے ڈیٹ آف برت بھی بتا جے گا یعنی دادا جی بتا سکتا ہے تو اس لئے یہ کہہ رہا ہے میرا زنم تو ہوتا ہے لیکن میرے زنم کو نہ یہ دیوتا جانتے ہیں نہ یہ میرے شیف کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ میرے سے ہی اتپن ہے ان کو پرگٹ کرتا میں ہی ہوں زنم داتا میں ہی ہوں اب دوسرے دھائے کا بار ماس لوگ دیکھئے گا دھائے نمبر دو کا اور یہ سلوک نمبر بارہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے نے تو ایسا ہی ہے کہ میں کسی کالمہ نہیں تھا اتھوہ تو نہیں تھا اتھوہ یہ راجہ لوگ نہیں تھے اور نہیں ایسا ہے کہ اس سے آگے ہم سب نہیں رہیں گے اسے سے تھا کہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے تیرے میرے پہلے بھی جنب ہوئے ہیں آگے بھی ہوں گے یعنی جنب مرتو ہماری صدا بری رہے گی اور یہ دوسرے دھائے کا سترمہ سلوک سپسٹ کرے گا اس پویتر سدگرنت گیتہ جی کا دوسرے دھائے کا اب سلوک نمبر سترہ ناس رہیت تو گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ ابھی ناسی تو کوئی اور ہے ناس رہیت تو اس کو جان جس سے یہ سمپورن زگت درش ورگ ویابت ہے یعنی جس نے سارے سنسار کی شرشتی کی ہے اس عویناسی کا عویناس کرنے میں کوئی سمرت نہیں ہے یعنی وہ کوئی اور ہے عویناسی اپنے آتما گیتہ جی دھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارزن نے پوچھا کہ ہی بھگون آپ نے جو گیتہ جی دھائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر ٹونٹی نائن میں انتیس میں جس تتبرم کے ویسے میں کہا ہے کہ اس تتبرم کو اور سارے دیتم گیان کو اور سبھی کرموں سے جو پریچیت ہو جاتا ہے تتو درشی سنت کی سرن دے کے جیسا میں سنکیت کر رہا ہوں تتو درشی سنت کے سرن میں جا کے اس تتو گیان روپی سستر سے وہ سارا گیان سمجھوا جاتا ہے الجوی گتھی کو سمجھ لیتا ہے تو وہ وقتی پھر ذرا اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے وہ کچھ بھی اور اس انسار کی وسطو کی اچھا نہیں کرتا تو آٹھ میں جائے کے پرثم سلوک مردن نے پوچھا پھر کم تتبرم وہ تتبرم وہ پرماتمہ وہ پرمیشور ہے کون پرم اکثر برم تو اس کی جانکاری دی ہے یہاں دیکھئے گا آٹھ میں سلوک ادھائے نمبر سات کا سلوک نمبر انتیس یہ دیکھو ادھائے نمبر سات کا اور سلوک نمبر یہاں نیچے ٹوئنٹی نائن انتیس اس کا سنسکر دیکھو جرہ مرن موکس آئے جرہ مانے مڑا پا مرن مانے مرتو موکس آئے مانے اس کے موکس کے لئے مام آسریت یتنتی یہ جو صادق میرا آسری لے کر میں کہتا ہوں کہ تتوہ درسی سنت کے پاس جا کے اس پرماتمہ کی پوری مہیمہ کو ان تتوہ درسی سنتوں سے سنجھو پھر وہ ان کو جان کر اس کے انسار سادنا کرنے سے صادق وہاں چلا جاتا پھر جرہ مرن نہیں ہوتا پھر جنب مرتو کبھی نہیں ہوتی تو کہتا ہے کہ میری اس بات کو آسریہ کر کے یتنتی یہ جو پریتن کرتے ہیں جرہ اور مرن سے بڑھاپے اور مرتو سے موکس پانے کے لئے جو پریتن کرتے ہیں برہم تت اس کو تت برہم کہو تت برہم تت ودو اس پرماتما کو پرم اکثر برہم کو جانتے ہیں اس برہم کو جانتے ہیں اور کرچنم مانے سارے اجہاتم مانے اجہاتم گیان سے پریچیت ہیں اور کرم چاہ اکھیلم اکھیلم مانے سارے کرم مانے سبھی کرم سے وہ پریچیت ہوگے جی سا کریں گے یہاں تو وہی ملے گا جنم مرد نہیں چھوٹ سکتی جب تک ہم تت ودرسی سند کی سرن میں نہیں جائیں گے تو اس میں یہ یہاں انواد کیا ہے جو میری سرن ہو کر آسریت اکارت یہاں ہے جو میں نے بات گیان دیا ہے اس پہ آسریت ہو جائیں اور اس تتو درسی سند کو ڈھونڈ لیں گے جو میرے سرن ہو کر جرہ اور مرن سے چھوٹ نے کے لئے یتن کرتے ہیں وے تت برم کو وے تت برم کو تت برم تت برم اس برم کو اور سمپرن جاتم کو تت سمپرن کرم کو جانتے ہیں تیس یہ انتی ساتم دیکان سلوک تیس ہے اس میں کہا ہے جو پرس ادھیبوت اور ادھیدیو سہیت سب کا آتم روپ مجھ کو انت کال میں بھی جانتے ہیں وے یکتی چت والے پرس مجھے ہی جانتے ہیں مطلب جو اگیانتہ وسط تتو درسی سند کے پاس نہیں گئے تو مجھے کچھ بھی جانتے وہ میرے تک ہی سیمیت ہیں اب آٹھ میں یہ آٹھ ماں ہے تیس لوگ ہیں اس میں تیس کے بعد آٹھ ماں سلوک شروع ہو جاتا ہے سات میں کے تیس لوگ ہیں انتیس میں جو جکر کیا ہے اور تیس میں جو جکر کیا ہے ادھیبوت کا یہاں پوچھا ہے پرثم منطر میں پرثم منطر میں کیم تت برم کیم اجھاتم کیم کرم پرشوتم ادھی بھوتم چکیم پروکتم ادھی دیوام کیم اچتے ادھی دیوام کیم اچتے یہاں کہا کہ پرشوتم وہ برم کیا ہے اس کا اتر دیا ہے گیت آگ جان دات نے اس آٹھ میں دھائے اور تیسرے سلوک میں وہ ہے پرم اکثر برم ہے وہ ہے پرم اکثر برم ہے یعنی گیتہ گیان داتا سے کوئی اور ہے پرم اکثر برم اکثر برم کارت ابن اسی ہوتا ہے اور پرم اکثر برم کارت ہے ویشیش یعنی پورن روپین ابن اسی ہے اپن اتم اس آٹھ میں دھائے کے آٹھ میں دھائے کے پانچ میں سلوک میں گیتہ گیان داتا اپنے ویشی میں کہتا ہے کہ جو پرس انت کال میں بھی مجھ کو ہی سمن کرتا ہوا سری تیار کر جاتا ہے ویم مد بھاوم میرے ساخصات روپ کو ینواد گلد کیا وہ میرے میں بھاویت رہتا ہے اس کی بھاونا میرے میں رہتی ہے اس بھاو کو پرابت ہوتا ہے اور اس میں سنسیہ نہیں ہے کہ جو انت سمیہ میں جس بھی بھاو میں بھاویت رہتا ہے یعنی جس اس سردہ ہوتی ہے اس کو پاس چلا جاتا ہے ایک انت پوتر انت کال میں جس بھی بھاو کو سمن کرتا ہوا سریر کا تیاغ کرتا ہے اس اس کو ہی پرابت ہوتا ہے سدا اس تد بھاو بھاو تد بھاو بھاو تی وہ اسی بھاو سے بھاویت رہتا تو یہاں بھی ساکشات روپ نہیں ہونا چیئے تھا اس کار یہ کہنا چیئے تھا کہ یہ بھاو مد بھاو یعنی میرے بھاو میں وہ بھاویت رہتا ہے میرے والے بھاو میں کوئی پرابت ہوتا ہے رہتا اس میں لگا رہتا تو یہاں پھر ساتھ میں میں پھر کہا چھٹا تو آپ نے پڑھ دیا کہ دو انت سمیں میں سرد رکھتا اسی بھاو میں بھاو بھاویت رہتا تو یہاں ساتھ میں میں پھر کہا ہے کہ اردن سب سمیں میں میرا سمرن کر اور ید بھی کر اس پر مجھ میں سمرن کیے ہوئے ارپن کیے ہوئے من بھدی یک تو مجھے ہی پرابت ہوگا اب آٹھ میں میں نوم میں اور دس میں میں آٹھ میں جائے کے آٹھ میں نوم میں دس میں منتر میں ستیداند گھنبرم پرم